موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرس ٹوڈینٹس آسان اللہ علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹینتھ کیمسٹری کا پریپریشن آف الکینز اس سے پہلے ہم نے پریپریشن آف الکینز بڑھا تھا الکینز کیا ہوتی ہیں unsaturated hydrocarbons جن میں کاربن اور کاربن کے درمیان میں کیا ہو ڈبل بانڈ ہو وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں الکینز اس کا ہم نے جنرل فارمولا پڑھا تھا وہ تھا جی سی این ایچ ٹو این تو آج ہم جو آپ کی بک میں دو میتھر دیئے گئے ہیں الکینز کی پریپریشن کے وہ سٹڈی کریں گے سب سے پہلا ہے جی ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز ڈی ہائیڈریشن ڈی کا مطلب ہوتا ہے جی remove کرنا نکال دینا eliminate کر دینا اور hydra mean water ایک اور بات یاد رکھے گا اگر لکھا ہو hy d ra hydra اس کا مطلب ہوتا ہے water اور اگر hy d ro کہیں chemistry میں لکھا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے hydrogen اس کا مطلب اگر hydra لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب water اور اگر hydro لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب hydrogen یہ chemistry میں تھوڑا سا difference یاد رکھی alcohols کیا ہوتے ہیں جی alcohols جی ہمارے پاس r o h یہ ایک functional group ہوتے ہیں organic compound کے ایسے group جن کے اندر کوئی ساتھ کوئی functional group لگا ہو ہم نے پچھلے chapter میں پڑھا تھا اگر کسی organic compound کے ساتھ کوئی functional group لگ جائے تو وہ functional group بن جاتا ہے اگر اس کے ساتھ o h لگا دیا تو یہ alcohol بن گیا اگر کسی کے ساتھ c w h لگا دیا تو وہ carbox جو والا آپ functional group لگائیں گے وہ اسی طرح کا compound بن جائے اب ہوگا یہ کہ alcohols میں سے ہم نے water کو remove کرنا ہے میں یہاں سائیڈ کا کو بتاؤں کہ alcohol کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ ch3 ch2o h یہ ہے آپ کے پاس ethyl alcohol یہ کہ جی میں اگر اس کو کٹھا کر کے لکھوں تو یہ یوں لکھا جاتا ch3 ch2o h اب ہوگا کیا وہ کہتا ہے اگر اس میں water remove کر دیا جائے یہ 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 ہمارے پاس ہائیڈروجن اس کو remove کر دیا جائے اب یہ ہائیڈروجن اور یہ ہائیڈروجن یہ آپ اس میں مل کے کیا بنا دیں گے h2 اگر یہ یہاں سے remove ہو جائے تو دیکھیں باقی کیا بچتا ہے دیکھیں میں دوبارہ لکھتا ہوں کاربن یہ ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن یہ چیز بچ گئی اب چونکہ ایک بانڈ یہاں سے بریک ہوا ہے ایک یہ جو اپس میوچل شیرن ہوئی تھی وہ بریک ہو گیا نا اب یہاں والا الیکٹرون اور یہاں الیکٹرون مل کے یہاں میوچل شیئر کر ان کے درمیان میں ڈبل کولن بانڈ بنا دیں گے اس طرح ہمارے پاس یہ بن جائے گا ہم اس کو سٹرکچرل فارمولے سے کٹھا کر کے لکھیں تو یہ بن جائے گا ch2 ڈبل بانڈ ch2 basically یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اب ہو گا دیکھیں ہم لکھتے ہیں ch3 ch2 oh یہ ہے اتھائل الکول جنرل نیم اگر آپ اس کے ساتھ اتھائل لگا دیں گے اتھائل الکول پروپائل لگا دیں پروپائل الکول میتھائل لگا دیں اتھائل الکول بنت جائے اس میں سے جتنی آسانی سے ہم نے یہاں سے OH اور H نکال لیا اور باقی بچگی الکین ایسا ہوتا نہیں ہے اس وارٹ نکال لنے کے لیے ہمیں ایک کیٹلیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیٹلیسٹ کیا ہوتے ہیں جو خود کیمیکل ریکشن میں حصہ نہیں لیتے لیکن ریکشن کو سپیڈ اپ کر دیتے تو اس پہ ہم کیٹلیسٹ لے رہے ہوت H2SO4 کیا لیں جی H2SO4 یعنی سلفیورک ایسڈ لیں اور اس کو 180 دیگری سینٹی گریٹ پر ہیٹ کریں CH3 CH2 O SO3 H پلس H2O آپ کہیں گے یہ کیا آپ تو کہہ رہے تھے ابھی الکین تیار کرنی ہے ڈبل بانڈ کر دیا اس ریکشن کو سمجھنے کے لئے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے دیکھیں یہ ہمارے پاس CH3 CH2 OH اگر میں اس ہائیڈروجن کو یوں لکھ دوسرہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ایک ہائیڈروجن شروع میں لکھ دوں پھر جی اوکسیجن O SO3 H یہ میں نے H2SO4 کو ہی ایسا بگاڑ کے لکھ دیکھیں ذرا گوھر کریں یہ H2SO4 ہے سلفیرک اسٹ دو ہائیڈروجن تھے ایک سٹارٹ میں لگا دیا دو ہو گئے اچھا SO4 تھا SO3 کو ادھر کر دیا ایک آکسیجن ادھر کر دی کلیر اب ہوتا کیا جب یہ ریکشن ہوتا ہے یہ اب باقی کیا بچا یہ دیکھیں ویسے کا ویسے لکھ رہا بلکل mathematical step CH3 CH2 باقی کیا بچا بڑا جی آپ کے پاس O SO3 H یہ لگا ہوتا ہی ہے O SO3 H اس کو بولتے ہیں ایتھائل یہ جب پروڈک بنا ہے ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ کیا نام ہے CH3 CH2 اس کو ایتھائل بولتے ہیں یہ ہائیڈروجن یہ SO4 اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو سلفیٹ لیکن یہ تو انٹرمیڈیٹ پروڈک بن گیا ہمارا ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ہم نے CH2 CH2 بنانا CH2 اسی کو ہم یوں بھی لکھ سکتے نا کہ یہ کاربن کاربن ڈبل کرے گا اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں اسی کو یاد کرنے کی کوئی جو پروڈک بنا ہے اسی کو یہاں دوبارہ یہاں سے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ ہم نے ایتھائل آلکول کو واترک سا ریکٹ کروایا تو CH3 CH2 O SO3 H پلس H2 کیسے بنا یہ اسی طرح ایتھائل آلکول جب دونوں کا ریکشن ہوا ایتھائل آلکول کا OH اور سلفیوری اسٹ کا ہائیڈوجین انہوں آپس میں مل کر H اور OH نے مل کے کیا بنا دیا واتر باقی جو بچا ہم نے صرف کیا کیا یہ جب حساب باہر نکال دیں یہ صرف آپس میں یوں اٹیچ ہو جاتا ہے یہ یہ دیکھیں CH3 CH3 CH2 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 یہ چیز تو یہاں سے نکال گی جس کو میں نے ریڈ انٹری کی باقی کیا بچا ہے O SO3 H O SO3 H ساتھ اٹھو بسی کے لئے ہائیڈوجین سلفیٹ ہے اسی وجہ اس کا نام بن گیا ایتھائل ہائیڈوجین سلفیٹ لیکن ابھی یہ نامکمل پروڈکٹ اسی پروڈکٹ کو یہ جو ایتھائل ہائیڈوجین سلفیٹ کو دوبارہ یہاں لے ایزا ری ایکٹینٹ یہ دیکھیں CH3 CH2 O SO3 H ایسی تھا نا اب ہوگا یہ اس کو دوبارہ ہیٹ کریں گے تو یہ اپنے آپ کو ری ارینج کر کے آپ دیکھیں آپ نے پڑھا کیسی کیمی کے ریکشن میں حصہ نہیں لیتا وہ صرف ریکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے اور خود سائیڈ پہ جاتا ہے اب یہاں جو ہے ہائیڈوجین جو سلفیر کی صورت میں اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہے اب یہ اپنے آپ کو ریموو کرے گا کیسے اس نے یہاں کیا کے لیے ایک ہائیڈوجین یہاں لگا دوں آپ کو اتراز تو نہیں اب ہوتا یہ ہے جب اس کو فردر ہیٹ کیا جاتا ہے یہ والا ایچ یہاں سے بریک ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہائیڈوجین سلفیر یعنی او ایسو 3 ایچ یہ 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 اتنا حصہ جو ہے یہ آپس میں ملکے دیکھیں کیا بنائیں گے یہ ایچ اور یہ ایچ 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 اس کو کٹھا کر جبارہ لکھ دیں ایسو فور لو جی سلفیر کیسر صاحب تو جیسے آئے تھے چلے اب جاتے جاتے ہمارا کیا کام کر گئے ہیں دیکھیں یہ 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 ہمارے پاس اس سی ایچ کو میں یوں اب یہاں دیکھیں یہاں بھی میچل شیرنگ کر سنگل کولن بانڈ تھا یہاں بھی ایک پیر اف الیکٹرون تھا جب یہ بریک ہو گئے ایک الیکٹرون کاربن کا یہاں پڑا ہے وہ دونوں پیر الیکٹرون آپ اسے مل کے ایک نیا الیکٹرون بناتے شیرڈ پیر بنا بنا تریقہ کار ہے اس کی پیر ایک سیفری سٹارٹ میں آیا تھا جس ریکشن کو سپیڈ اپ کیا ان کا کام کیا اور وہ آئیس ہو گیا سپریٹ ہو گیا کلیر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یہاں دوبارہ دیکھ لیں ایک دو کیونکہ یہ بہت امپورٹن ریکشن ہے عام طور بن رہا ہے اب دیکھیں کوئی اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے الکین تیار کرنی ہے کس سے الکوہول میں سے کیا ریموو کرنا ہے جی وارٹ ریموو کرنا یہ ہم نے کوئی ایتھائیل الکوہول لیا اور اس کو کیٹیلیسٹ وارٹ بن گیا اس کو میں نے ایکسپلین کیا اسی ریکشن کو میں نے دوبارہ لکھا ہے آپ کی بک میں ایسا نہیں آپ کی بک میں یہ والا ریکشن ہے اس کے بعد یہ والا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا بن گیا ایتھائیل ہائیڈوجین سلفیٹ وہ بھی کس طرح یہ اتنے اسے کو ہم ایتھائیل بولتے ہیں یہ والا ہائیڈوجین اور یہ والا سلفیٹ ایتھائیل ہائیڈوجین سلفیٹ اسی ایتھائیل ہائیڈوجین سلفیٹ کو دوبارہ ایزار ایکٹرن لے اس کو دوبارہ ہیٹ کیا تو ہوا کیا یہ ایسو ہائیڈوجین سلفیٹ اس نے اپنا ایک ہائیڈوجین یہاں سے اس کاربن سے لیا اور اپنا ایچو ایسو بنا سائیڈ پہ ہو گیا باقی جو چیز بچ گئی اس درمیان میں جس ہم نے بانڈ کا ضافہ کیا اس کی ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لئے تو ہمارے دی کا مطلب ہے جی ریموو کیا ریموو کریں گے ہائیڈرو پہلے میں کیا پڑھتا ہائیڈرو مین ہائیڈرو جن اور ہائیڈرا مین ویٹر تو اس کا مطلب ہے ریموو ہوگی کیا جی ہائیڈرو جن اور ہیلو ہیلو جن کیا ہوتے ہیں جی ہیلو جن جو ہمارے پاس پریارڈک ٹیبل میں گروپ نمبر سیونٹین کے جو میمبرز ہیں کون کون سے ہیں جی کلورین برومین فلورین آئیو ایو ایسٹرٹین وغیرہ اب کہتا ہے کہ ریموو کر دو ہائیڈرو جن کو اور ساتھ ہیلو جن کو بھی کس میں سے الکائل ہیلائیڈ میں سے ہائیڈرو جن اور ہیلو جن گروپ کو نکال دیں جو باقی بچے گا وہ آپ کی الکین ہوگی کس طرح اب ہم دیکھتے ہیں الکائل ہیلائیڈ کیا چیز ہے میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں الکائل بیسیکلی الکین سے بنتے ہیں الکین میں اگر آپ ایک ہائیڈر نکال دیں تو وہ کیا جب یہ ایک ایچ ریموو ہوگی یہ چیز 3 بیسے کے بیسے یہ یہ چیز نکلا تو یہ چیز 2 بچ گیا اس کو پڑھیں گے ای تھائل کیا پڑھیں گے جی اب اس کے ساتھ آپ کو ہیلائیڈ لگا دو اب اس کو جرنل ہی جو ہے آر سے ریپرزنٹ بھی کرتے ہیں ریپرزنٹ کرتے ہیں آر سے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ہیلو گروپ لگا دو اور ہیلو گروپ کو ہیلوجن کو کسے شو کرتے ہیں کیپیٹل ایکس سے شو کرتے ہیں تو یہ آر ایکس یعنی یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ کا جنرل فرمولہ آگی اگر اگر اس الکائل کی جگہ ایتھین لگاتے ہیں یعنی ایتھائل لگاتے ہیں CH3 CH2 اور یہاں اگر آپ اس کی جگہ بی آر لگاتے ہیں تو اس کا نام بن جائے گا ایتھائل برومائیڈ کیا نام ہوئے گا جی ایتھائل برومائیڈ نام بڑے آسان ہے دیکھیں بلکل جیسے ایتھین سے کیا بنا ایتھائل اور ساتھ برومائیڈ اب اسی ایتھائل برومائیڈ کی ایتھائل برومائیڈ کر دیں گے میں یہاں لکھتا ہوں ایتھائل برومائیڈ کی ایتھائل لیتا ہوں CH3 CH2 اور یہ ساتھ بی آر اٹیچ ایتھائل برومائیڈ اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں جب الکوہلک پوٹیشیم ہیڈوکسائیڈ کے ساتھ پوٹیشیم ہیڈوکسائیڈ کیا ہوتا ہے جی K O H الکوہلک یعنی یہ الکوہل کے اندر سلوشن بنایا گیا اس کا اس کے ساتھ جب ہم اس کو رییکٹ کرواتے ہیں تو کیا ہونے یہ جو ہمارے پاس کاربن کاربن یہ کاربن یہ ایک کاربن ان کو ہم اجیسنڈ کاربن کہتے ہیں اجیسنڈ کاربن جو ساتھ ساتھ والے ہوتے ہیں جیسے یہ دو میرے پاس مارکرز ہیں یہ اجیسنڈ مارکرز ہیں کیونکہ یہ دونوں کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے اسی طرح یہ اجیسنڈ کاربن سے یہاں سے جو ہے آپ کا ہیلو گروپ ریموو ہو جانا ہے اور یہاں سے یہ CH3 ہے اس کو اگر میں یوں لکھ دوں CH2 سنگل بانڈ یہ اچ اور یہاں سے یہ والا ہائیڈرو نکل جائے دیکھیں بیسیکلی یہ کیا ہے الکائل ہیلائیڈ CH3 CH2 بیر یہ کیا ہے ایتھائل الکائل ہیلائیڈ یا اس کا ایتھائل جو اس کا سپیسفک نیم ہے وہ ایتھائل برومائیڈ آپ نے اس میں سے دو چیزیں ریموو کرنی جو اوپر پڑھا ہے کیا جی ہائیڈرو یعنی ہائیڈوجن کو اور ہیلوجن ہیلوجن یہ لگا اس کو یہاں سے نکال دیں گے ہائیڈوجن یہ لگا تو میں اسی طرح لگ دیتا ہوں جس طرح آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے CH3 CH2 بی آر یہ دیکھیں جی بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ یہ برومائیڈ اور یہ پوٹاشیوم یہاں سے نکل جاتے ہیں یہ بن گیا جی پوٹاشیوم برومائیڈ کیا بن گیا KBR پوٹاشیوم برومائیڈ اب یہاں سے ایک ایچ نکلے گا یہ CH3 ہے نا یہاں سے ایک ایچ نکلا اور یہ OH بچا پڑا ہے H اور OH مل کے کیا بنا دیں گے یہ وارٹر بنا دیں گے اب باقی کیا بچ گیا ہے CH2 CH2 تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں CH2 CH2 اب درمیان میں یہ سنگل کولنر بانڈ تھا چونکہ ایک یہاں سے ریموو ہو ہے ایک یہاں سے ریموو ہو ہے تو یہ سنگل کولنر بانڈ جو ڈبل میں شیفٹ ہو جائے گا اس کا تھوڑا سا میکانیزم میں آپ کو بتا دوں دیکھیں بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے آپ کے پاس CH3 اس کو آپ یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں اور یہ پوٹاشیوم ہیڈ ڈوک سائٹ کو KOH اس طرح لکھ سکتے ہیں ہوتا یہ کہ جب رییکشن ہوتا ہے یہ والا K اور یہ والا BR کیا بن گیا KBR یہ والا جیسے ہم نے لکھا تھا یہ پوٹاشیوم برومائیڈ یہاں آگیا یہ والا OH اور یہ والا OH H اور OH مل کے کیا بنا دیتے ہیں Water وہ یہ والا Water اس طرح سپرٹ ہو جاتا ہے باقی جو بچ گئے آپ کے پاس CH2 سنگل بانڈ CH2 اس کو آپ CH2 یا H2 پہلے لکھ لیں یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ چیز بچ گئی اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب یہ یہاں سے ہیلو گروپ بریک ہوتا ہے یہاں سے ہیڈجن بریک ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے اس کی ویلنسی فری ہو جاتی یہ ویلنسی فری ہو جاتی وہاں سے ایک الیکٹرون وہ الیکٹرون دونوں مل کر ایک اور پیئر اف الیکٹرون بناتے ہیں وہ درمیان میں اس طرح ہم سنگل کورنڈ بانڈ سے شو کر دیتے ہیں سنگل ایک اور بن گئے پہلے سکھ تھا اب یہ بن گا دبل کورنڈ بانڈ تو یہ آپ کی بن گئی جی ایتین کیا بن گئی جس کا جلو نام ہے الکینز تو اس طرح دوسرا میتھر جا ہے بائی ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن آف الکائل ہیلائٹ سے ہم الکینز تیار کر لیتے ہیں کلیر ایک دو دبارت بتا دوں بہت آسان ہے آپ نے جسٹ ان کے ریاکشنز کی جو ہیڈنگز ہیں وہ یاد رکھنی کیمیکل ریاکشن میں یاد رکھے گا اگر آپ ریاکشنز کی ہیڈنگز ہیلو ہیلو جینز کو کس میں سے الکائل ہیلائٹمز الکائل ہیلائٹمز نے آپ کو شروع میں بتا دیا اس کی اگزمپل جیسے یہ ہمارے پاس ایتھائل برومائیڈ دیا گیا یہ اس کو پوٹاشیوم ہیڈ اکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کروائیں گے یہ کے اور اس کا جو بی آر ہے یہ ملکے کے بی آر پوٹاشیوم برومائیڈ بنا دیں گے یہ یہاں سے او ایچ یوں بھی لگ سکتے ہیں ایک میں نے ایچ سائیڈ پر کر دیکھوں گا اسے ایچ کو ریمووو کرنا اور یہ جیسے ریمووو ہوگی یہ اجیسنڈ کاربن سے ہوگی یعنی اس کاربن سے ہیلو نکل گیا ادھر سے ہائیڈروجن نکل گیا تو یہ ایچ اور ویچ ملکے وارٹر بن گیا پوٹاشیوم اور بی آر برومی ملکے پوٹاشیوم برومائیڈ بن گیا جو باقی بچہ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اس کے درمائن میں ڈبل بانڈ آجائے وہ آپ کی الکینز ہوگی it's okay